اٹھرہ سو ستاون کی گدر کی جنگ کے بعد تمام ہندوستان میں افرات افریقہ ماحول تھا لوگ ایک مقام سے دوسرے محفوظ مقام کی طرف جا رہے تھے اسی زمانے میں سن اٹھرہ سو ساٹھ میں پنجاب اور کرناٹک کے علاقے سے حضرت کلو شاہ بابا اٹھرہ سو ساٹھ میں ممبئی تشریف لائے ہندوستان کی پہلی سعودیسی مل کرلا اسٹیشن کے بازو میں جاری تھی کچھ روز تک وہ ہندوستان کی پہلی سعودیسی مل میں مقیم رہے اس کے بعد کرلا میں کوریس نگر میں واقعے چھوٹے سے پہاڑ پر جہاں حضرت سنہ اللہ سا نقص و بندی کا مزار ہے وہاں تشریف لے گئے وہاں حضرت تاجددین بابا ٹائگر بابا پنجابی بابا جیسے مسہور بزرگان دین بیٹھا کرتے تھے ذکر و اذکار عبادت کیا کرتے تھے کرلا ہیل اسٹیشن نہایت خوبصورت سہت افضہ مقام ہے جہاں آج بھی حضرت کللو شاہ بابا کا چھلاوا ہے سن 1860 سے 1865 تک حضرت کللو شاہ بابا بمبئی کورلا میں رہے اس کے بعد وہ مالے گاؤں کی جانب پیدل تشریف لائے سن 1890 میں حضرت کللو شاہ بابا کللو کٹی آج جہاں آباد ہے اس مقام پر پہنچے یہاں پہلے سے ہی بھونگے شاہ نامی ایک بزرگ رہا کرتے تھے جو سام کے وقت تو سنکھ بجا کر سہریان کو باخبر کیا کرتے تھے کللو شاہ بابا جب راستے میں بمبئی سے آ رہے تھے تو انہیں ملنگ شاہ نامی ایک بزرگوں ملے جنہیں کللو بابا نے ساتھ میں لے لیا سن 1885 سے سن 1902 تک حضرت کللو شاہ بابا بھونگے شاہ بابا اور ملنگ بابا یہ اس جگہ پر رہا کرتے تھے آج سے 120 برس قبل 1902 میں حضرت کللو شاہ بابا کا ویسال ہوا جب سے 120 سالوں سے مسلسل ان کا ارسو شریف منایا جاتا ہے جب شہر چھوٹا تھا اور شہر میں چند محلے ہی تھے اس وقت تو اسلام پورا سے حضرت کللو شاہ بابا کے لیے چادر اور سندل پیس کیا جاتا تھا اس کے بعد ارمان دادا دلاور بھئیہ سلیمان دادا جیسے بے سمار افراد آئے جنہوں نے درگا کے نظام کو سنبھالا اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ میں رہنے والے جو نوجوان تھے حسین بھائی حسین بھئیہ حسین داؤد سب درسہ وغیرہ گیارہ ٹرسٹ نے یہاں کا نظام اپنے ہاتھ میں سمالا جب ان میں سے بے سمار افراد انتقال کر گئے اور بے ستر بزرگ ہو گئے تو عجیستہ بیس پچیس سالوں سے ینگ اسٹار گروپ نے یہاں کی کمان سمالی اب سے پہلے یہاں بڑے مجید سولہ جانی بابو عزیز بے سمار بڑے بڑے کووال یہاں پر آئے بڑے بڑے کشتی کے مقابلے ہوئے اب سے پہلے یہاں کللو شاہ بابا کا آٹھ روز تک ارسو منایا جاتا تھا ان آٹھ روزہ ارسو کے ایام میں کشتی کے بڑے مقابلے ناتیا مشائرہ بانہ بنیٹھی کا پروگرام اکیس گیارہ اجتماعی نکاح نظر و نیاز فاتحہ خانی میلا بچوں کے لئے دیگر پروگرام یہاں پر ترطیب دیے جاتے تھے مگر گجستہ دو تین سالوں سے لاکڈاؤن کی وجہ سے یہاں ارسو نہایت اقتصار کے ساتھ منایا گیا اس سال چونکہ کرونا کے اثرات کم ہے مگر ماہ رمضان ہونے کی وجہ سے اس سال بھی ارسو نہایت اقتصار کے ساتھ منایا گیا اور درگا کسنبہ روڑ گریب نواز مدرسے سے سندل فکرہ کے ساتھ درگا پر پیش کیا گیا تین روز تک دعوت افتار کا نظم کیا گیا اور بعد نماز ترابی روزانہ نظر و نیاز کا بھی احتمام کیا گیا روزانہ تین روز تک محفل سما میں مقامی پنکاروں نے اپنا کلام پیش کیا تین روزہ ارسو کے ایام گزرنے کے بعد یہاں کے ذمہ داران نے بتایا کہ اب آئندہ برس ارسو نہایت تجھ کو احتسام کے ساتھ منایا جائے گا یہاں آل انڈیا مشاہرہ کشتی کے بڑے مقابلے اور کسی بڑے قوال کو بلوا کر آٹھ روزہ ارسو کو نہایت شاندار منایا جائے گا آئیے دیکھتے ہیں ارسو سے متعلق چند خاص اہم جھلکیاں سائک نیوز پر مالے گاہوں شہر کی سب سے بڑی وسیع و عریض احاتے میں واقع درگاہ حضرت کلو صاحب آبا پر ہر سال یہاں کے جیالے نوجوان بزرگو ہر سال رنگو روگن روشنائی لائٹنگ کا اتمام کرتے ہیں سال بھر یہاں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے بیرون شہر سے آئے ہوئے فکرہ عزرات کو بھی یہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے سال بھر مسجد اور درگاہ کے درمیان درختوں کی گھنی چھاؤں میں ریت پر پریسان حال افراد سوتے ہیں ہر روز یہاں پر خواتین کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جمرات کے روز خاص طور پر درگاہ کا منظر دیکھنے کے لائق رہتا ہے منصور شاہ پاپا ببلو بھائی اسلم سیڑ داؤد بھائی جنائیڈ ڈونگیا حمیت کچھرہ سیٹ نجم الدین بھوریا شکیل بھوریا کلو جیلانی موٹیا کازی اچھو بھائی بے سمار وہ افراد ہندو مسلم ہر طبقے کے مزدور امیر غریب بے سمار ایسے افراد ہیں جو یہاں خدمت خلقوں کے جذبے سے اولیاء سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لئے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں روزانہ حضرت کلو شاہ بابا درگا پر چڑیوں کو پرندوں کو جانوروں کو کھانا بھی دیا جاتا ہے وہیں اس درگا کے ہاتے میں ہمارے منصور شاہ جو درگا کا تمام نظام بہت نخوبی سمارتے ہیں یہ بخرییاں پالتے ہیں مرگیاں پالتے ہیں اور ان سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ اسے جمع کرتے ہیں اس سال انہوں نے ایک کلو چاندی کا سندل کے لئے کلو شاہ بابا کا علم بنایا ہے کچھ چاندی مزید درگا کے اکاؤنڈ میں اسٹاک ہے آنے والے دنوں میں سوہ کلو چاندی کا پنجابی درگا کے منارے پر لگایا جائے گا شیخ رسی صاحب مہبوب استاد اسلم سیڈ اسلم بابا ان تمام عزرات کی سرپرستی میں یہاں نوجوانوں کا گروپ دن بہ دن درگا پر خوبصورتی بڑھا رہا ہے اور یہ درگا دن بہ دن مزید آباد ہوتے جا رہی ہے جب اس علاقے سے راہل نگر کا روڈ نکلے گا تو درگا کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوگا یہاں برسوں سے آنے والے لوگوں نے بتایا کہ دن بہ دن درگا خوبصورت ہوتی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں دس پندرہ سالوں میں درگا کا یہ علم ہوگا کہ بیرون سہر سے بھی لوگ اس درگا کی زیارت کے لیے اور یہاں کے ارسوں میں شرکت کے لیے آیا کریں گے موسیقی 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 موسیقی